امان الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دیکھیں آپ سب خیلت سے ہوں گے اور زندگی اچھی کوئی ضروری ہوگی آج ہم بات کریں گے باڈی موشن کے بارے میں یا جو رینج آف موشن اس کو بھی کہا جاتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے کس حد تک باڈی موف کرتی ہے تو اس کو جو ہم ڈسکس کریں گے رینج آف موشن بھی اس کو کہا جاتے ہیں اور باڈی موشن بھی کہا جاتے ہیں یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہے وائی وائ کے لحاظ سے یا جو آس پہ آس کے آج کل چل رہا ہے اس کے لحاظ سے یا ایم سیکیوز بھی آ جاتے ہیں کہ اگر باڈی جو ہے اس سائیٹ موف کر یا انگل ڈیکریز ہو یا انگل ڈیکریز ہو تو اس ٹائپ گوکیاں کا آ جاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہے انہارٹمنٹ فیزیولوجی میں بھی ہے اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہیلٹ نرس کے ایک یونٹ ہے ایکٹیوٹی این ایکسرسائز اس کے اندر بھی یہ چیزی کافی زیادہ کامان ہے اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ابڈیکشن تو سب سے پہلے کیا چیز آتے ہیں ابڈیکشن ابڈیکشن کا کیا مطلب ہے ابڈیکشن کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے یہ میرا ہینڈ ہے اگر یہ میرے لیٹس اپ اس میڈ لائن میں اس کو کیا یہ نوز ہے یہ والا سائٹ یہ سٹرنم وغیرہ آگیا یہ میڈ لائن ہے میں اس کو میڈ لائن کنسیڈر کرتا ہوں امیجنری میڈ لائن ہے اب اگر یہ جو ہینڈ ہے یہ فار آوے جائے میڈ لائن سے ٹھیک ہے یہ میڈ لائن ہے ٹھیک ہے یہ فار آوے جائے باڈی سے تو اس کو کیا کہا جاتے ہیں ابڈیکشن کہا جاتا ہے اور یہ جو اڈیکشن ہے جو اس کے الٹا ہے یہ اڈیکشن میں کیا ہوتے ہیں یہ ہینڈ ہے ٹھیک ہے یہ فار اوے ہے میڈ لائن سے یا باڈی سے فار اوے ہے یعنی دور ہے تو ایڈکشن میں کیا ہوتے ہیں یہ درمیان جو میڈ لائن ہے اس طرف آ جاتے ہیں یعنی باڈی کی طرف آ جاتے ہیں تو ایسی موشن کو کیا کہا جاتے ہیں اس کو ایڈکشن کہا جاتے ہیں اگر جو باڈی پاٹ ہے یا جو میڈ لائن ہے اس سے فار اوے جانا یا فار اوے موشن جو اس کو ایڈکشن کہا جاتے ہیں toward medline اس کو کیا کہا جاتے eduction کہا جاتے ہیں اس طرح flexion ہے flexion کے اندر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے body کا جو یعنی ایک part ہے ٹھیک ہے جب اگر angle کیا ہو جاتے ہیں decrease ہو جاتے ہیں let's suppose یہ hand ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے میں اس کو flexion form میں لے کیاتا ہو تو یہ flexion ہے angle کیا ہوتے ہیں decrease ہوتے ہیں تو اسے condition کو کیا کہا جاتے ہیں flexion کہا جاتے ہیں اور اگر angle increase ہو جاتے ہیں let's suppose یہ flexion form میں ہی اس کو میں کیا کر تو extend کرتا ہوں یہ کیا ہو extend ہو گیا angle increase ہو گیا اسے کنڈیشن کو کیا کہا جاتے ہیں ایکسٹینشن کہا جاتا ہے اب سرکمڈکشن کا مطلب کیا ہے سرکمڈکشن کا مطلب ہی ہے کہ بلکل 360 ڈگری پہ کتنے ڈگری پہ 360 ڈگری پہ جو ہے کیا ہوتے ہیں یہ موگ کرواتے ہیں یعنی سرکولر موشن جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں فارورڈ بیک اور سائٹ پہ میڈ لائن جتنی بھی چیزیں آتے ہیں یہ سرکمڈکشن میں آتے جانتی ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ایک سپاری شننوی طائف موشنiba باڈی کا اس کے لئے ہوا پرونیشن پرونیشن کا گکہ مطلب ہے let's suppose یہ ہاتھ ٹھیک ہے ہے اس وزیشن میں میں اس کو کیا کرتا ہوں الٹا کرتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ پرونیشن ہے یہ ہاتھ ہے وزیشن میں اس rang من کے پیشن میں کیا کرتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ پریشن ہے اور اگر اب میں یہ پشنیشن پrieشن میں اس کو کیا کرتا ہوں تو صیدہ کرتا ہوں یہ palm of the hand جو ہے یہ front پہ لے کیا تھا ہوں تو یہ کہہ supination ہے اگر اس form میں یہ supination ہے اور یہ کیا ہے یہ pronation ہے اب ہم بات کریں کہ ایورجن کے بارے میں دب feet ہے ٹھیک ہے feet ہے تو اگر آپ جو اس کو کیا کرتے ہیں یعنی اوے لے کے جاتے ہیں یہ feet ہے اس کو اس سائٹ پہ روٹیٹ کرتے ہیں باہر کے طرف روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتے ہیں ایورجن کہا جاتا ہے اب جو ایورجن ہے یہ اگر feet اس position میں اس کو کیا لے کے آنا mid line کے طرف لے کے آنا یعنی اندر طرف لے کے آنا اس کو کیا کہا جاتے ہیں ایورجن کہا جاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ کیا تھے important terminology اس کے لئے آج سے یعنی اس کے لئے آج سے یا ایم سی کئیوز کے حوالے سے یہ کافی زیادہ important ہے thank you so much اللہ حافظ